موسیقی میٹروان نیوز ہرپال کی خبر موسیقی اسلام علیکی ویورز فائنل کاؤنڈاون شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر خان سب سے پہلے میٹروان نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدی ہم بات کر رہے ہیں سپورٹس کی سپورٹس پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے سپورٹس پاکستان کی آئیڈنٹیٹی ہے سپورٹس پاکستان کے تمام لوگوں کو قریب لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج خیل اور میدان تو ہیں لیکن ہمارے پاس وہ سپورٹسمن نہیں ہیں آج ہمارے پاس ٹیلنٹ تو ہے لیکن وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں آج ہمارے پاس وہ تمام ذرائع ہونے کے باوجود بھی گریٹ سپورٹسمن عمران خان جعوید میاداد وسیم اکٹم جیسے کھلاری سامنے نظر نہیں آرہے ہیں آج ہم سپورٹس پاکستان کے بات کریں گے اور سب سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اقبال کا شیر یاد آتا ہے یہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں سپورٹس میں کہیں پہ بھی اگر آپ بات کریں تو آپ کو تینوں چیزیں ریکوائیٹ ہیں دنیا کے ہر کھیل دیں کنسسٹنسی ترسٹ سیلپ بلی اور آج ہم اسی سیلپ بلی پہ بات کر رہے ہیں ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ودو کیا ہے سینئر سپورٹس انیلسٹ جناب عبدالواسی حبیب صاحب کو بہت گہری نظر رکھتے ہیں سپورٹس پہ اور واسی حبیب صاحب سے ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں اور کرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کریں گے پاکستان ساؤتھ افریقہ سریز کے لیے تو پاکستان ساؤتھ افریقہ سریز کی حوالے سے ایک چھوٹا سا سٹیٹس اس سے پہلے کہ میں بات کروں واسی صاحب کو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں بہت بہت شکریہ آمیر بھائی آپ نے اپنے خوبصورت پروگرام میں اور بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ نے ایک ایسے پروگرام کو ڈیزائن کیا اتنے شورٹ نوٹس میں فائنل کاؤنٹ ڈاؤن اور آپ نے اپنے انٹرو میں ہی جو ہے نا وہ مین جو مدے کی بات تھی وہ تو کر دی آپ کہہ گئے سب کچھ کہہ گئے یہ بڑی خوبصورت چیز لگی مجھے کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی اس طرح سے اب دور حاضر میں پروان نہیں چڑھ لے جس طرح سے ماضی میں چڑھا کرتے تھے تو لیکنگ کیا ہے بوس لیکنگ یہ ہے کہ یہاں میں آپ کی صرف ایک بات سے ارلی آن ڈفر کر جاؤں گا کہ سسٹم نہیں بنا ہوا سہولیات ہیں مرات ہیں لیکن سسٹم جو ہے وہ ہر جگہ چوک ہو رہا ہے چاہے وہ کوئی سا بھی میدان ہو چاہے وہ کرکٹ ہو ہاکی ہو فٹبال ہو اسٹرکچر نہیں بنا رہے ہم اور نیک نیتی کا بھی اس میں عمل دخل مجھے لگتا ہے کہ نیک نیتی کہیں نہ کہیں مسنگ ہے ہمارے سرکٹس میں اور عرباب اختیار سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ جتنے بھی کھیلوں کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا جائے ان تمام انسٹیٹیوشنز کو آپ سیپریٹ کر دیں جو بلکل ایک پرائیوٹ حیثیت میں کام کریں ان پر کسی قسم کا شخصی حکومتی دباؤ نہ ہو اور اس کے بعد آپ کو خوشاندید آپ نے مجھے کیا اور اس کے بعد بہت بہت مبارک بات ہم بات گئے ہیں پاکستان ساؤتھ افریقہ سیریز کی حوالے سے تو ایک سمال سا سٹیٹس میں آپ کو پیشنگر بتاتا چلوں اور تمام ناظرین کے لیے بھی کہ پاکستان نے اب تک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ 27 ٹیٹس میچز کھیلے ہیں جس میں پاکستان میں صرف چار ٹیٹس میچز میں کامیابی حاصل کیے سکسٹین ٹیٹس میچز میں پاکستان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے اور سیون ٹیٹس میچز ڈراؤ ہوئے ہیں تو پاکستان کا ریشو ون اس سے فور ہے پاکستان کی یہ ناکس کار کردگی خاص طور پر لاس سیز میں کلین سوپ کیا ساؤتھ افریقہ نے آپ نے دے گا تینوں ٹیٹس میچز پہلے ٹیٹس میں پاکستان نے نائن وکٹس سے شکست دی دوسرے ٹیٹس میچ میں پاکستان کو انہوں نے دوبارہ شکست دی نائن وکٹس سے اور لاس ٹیٹس میچ میں 107 رنز سے شکست دی تو یہ کیا ریزن ہے پاکستان کی سب سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا اس کی ریزن کیا سپائیسی پیچس یا پھر بانسیٹ فریک یا پھر پور سیلیکشن ہے سر دیکھیں یہ ساری چیزوں کا نام مکس بیگ ہے میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو سیریز 2018 کی ہم نے لوس کی 2018-19 کی اس میں ہمیں وائٹ واش ہوا تو ذرا ہم شورٹ ٹم میموری والے لوگ ہوتے ہیں ہماری قوم بڑی جذباتی سی ہے ان 2013 وی ہے ایو اپ بیٹر سائٹ اور بہترین ٹیم تھی میز بول حق یونس خان تے اسد اور اسد اور ازہر جو ہیں وہ دونوں اس پرٹیکولر سیریز میں جس شیپ میں تھے اس سے بہت بہتر شیپ میں 2013 میں تھے وہاں بھی ہمیں وائٹ واش ہوا بوس اور ہم 40 اور رنس پر بھی ہماری باری ایک دفعہ سیمٹی اور اس باری میں یونس خان بھی تھے میز بول حق بھی تھے اسد شفیق بھی تھے ازار علی بھی تھے تو اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں 1997 21 ایئرز قبل ہم نے ساؤتھ ایفریکہ کو ساؤتھ ایفریکہ میں کسی ٹیسٹ میں شکست دی تھی it was in ڈربان اس کے بعد ہم نے جو شکست دوسری جو ساؤتھ ایفریکہ میں دو ہی جیتے ہیں ہماری اس کے بعد جو دوسری بڑی ہم نے انہیں شکست دی تھی it was in I think 2007 اور دونوں بار میں آپ کو جو اینے کوئنسیڈنس بتاؤں کہ جو ہیرو آف دا مومنٹ تھے جو اسٹار آف دا شو تھے that was شوے بختر the raul pindi express تو یہ اب آپ سمجھیں سارے سلسلے کو کہ وہاں آپ کو aggressive آنا ہوتا ہے 145 پلس کا baller لے کے جانا ہوتا ہے جو early on کسی بھی top order کو جو ہے وہ بکھیر سکے آپ کے پاس دیکھیں betting تو ہماری ہے ہی ہمیشہ سے جب سے پاکستان کی cricket ہے ہماری betting جو ہے تنقید کی زد میں ہی رہی ہے لیکن میں آپ کو آج ایک بات clear کرتا چلوں دور حاضر میں جو ہمارا balling attack ہے اس پر بہت بڑا سوال یا نشان ہے ایسا فیل ہوتا ہے کوئی ordinary سا balling attack جو ہے وہ ball کر رہا ہو اگر ہمیں 130-135 کے بیچ میں ہی ballers ڈھونڈنے ہیں تو why not کہ پھر ہم پھر all round cricketers کو ہی prefer کریں کہ ان کی utility نیچے بڑھ جاتی ہے میں بڑا شوق ہوں ابباس کا تو سمجھ آتا ہے 130-132-128 لیکن اس کے علاوہ آمیر اور حسن علی کی اس type کی pace ہرگز accept کرنے ہیں پاسے بھائی ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ پاکستان کی اگر balling کو ہم ان کے ساتھ compare کرتے ہیں تو ویرون فیلنڈر ڈیل سٹین ابھی دیکھیں آپ ان کے ساتھ ربادہ اور ربادہ کے ساتھ آلیور چار baller اور اگر ہم اپنے کھلاریوں کو دیکھتے ہیں محمد آمیر عباس فہیم اشرف حسن علی ان چاروں ballers کو اگر comparison کرتے ہیں تو 700 plus wickets دے چکے ہیں اگر آپ دیکھیں ساؤتھ افریقین فاس baller اور پاکستان کے پاس 150 wickets ہیں تو ون اس ٹو فورت کا ریچو اگر آپ دیکھیں ہے پاکستان کا تو پاکستان کا balling attack جب selection کی جاری تھی تو کیوں نہیں consider گیا گیا کہ 145 ball کی speed ball کرنے والے ballers کو ٹیم میں select کیا رہا تھا اگر آپ نے وحاب ریاس کو یو اے کی کنڈیشنز میں last time around prefer کیا آپ ون ڈائمینشنل balling attack ہی لے کے گئے دو چار کلومیٹر پر آور کی جو رفتار ہوتی ہیں دیڑ مائل کی جو رفتار کا ڈیفرنس ہوتا وہ کوئی ایسا ڈیفرنس نہیں ہوتا اچھا اب آپ آجائیں کیونکہ یہ آج آپ کا پہلا شو ہے تو میں بھی بڑے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں میری خواہش اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں آمیر بھائی آپ نے نام لیا سٹین ربارڈا فیلینڈر اور ایک نئی سینسنش جی ہاں آلیویر آلیویر ان چاروں کا میں آپ کو آج ڈیفرنس بتاتا ہوں ٹھیک ہے بات یہ سٹین ایک آؤٹسونگ baller ہے جو کہ سین کو لاکے ہٹ کرتے ہیں ایک شیپ ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں دور حاضر میں ان کے پاس صرف 140 اور ایک شیپ ہے ربارڈا اس قسم کا baller ہے جو ارلی آن ball کو آگے کر کے یہ چیک آؤٹ کرتا ہے بڑا سمارٹ تھنکر ہے کہ میرے لیے وکیٹ کچھ swing موجود ہے اگر swing نہیں موجود ہوتی تو وہ چلا جاتا ہے 8 میٹر والے area میں جس بیک آگا گوڈ لینڈ 8 to 10 میٹر والے area میں وہ چلا جاتا ہے اور وہ بھی اتنا quick enough ہے off the wikیٹ اور لاکے سین کو ہٹ کرتا ہے صحیح فیلینڈر کی بات آجائے تو فیلینڈر پیس وغیرہ کب بلکل بھی خیال نہیں کرتے لیکن ایک تو ان کا action جو ہے نا وہ بہت زیادہ high arm action نہیں ہے تھوڑا side on ہوکے وہ ایسے ہاتھ کو اپنے جرد دیتے ہیں صحیح تو وہ as compared to other ballers نا batsmen تک ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی ان کا ball پہنچ رہا ہے جیسے کہ sometimes spinners بھی اگر faster one کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا شاید آفریدی کیا کرتے تھے تو بہت جلدی ball ان تک کونستا تھا اس کے بعد آپ آ جائیں جو نئی sensation ہے Olivier Olivier کیا کر رہا ہے Olivier جو ہے hit the deck sort of baller ہے جو سارا zool لگاتا ہے اور اس کی natural length جو ہے وہ back of the length ہے ایک بات میں بتاؤ اسی back of the length delivery نے پاکستان کی ٹیم کو متاثر کی اور پوری سیریز میں آپ اس خوف کی وجہ سے دیگر ballers کو بھی جو مجھے لگا اس طرح سے نہیں کھیل سکتے باہت سے بھائی ایک بات میں بتا چلوں کہ Olivier نے اس سیریز میں 24 ٹیسٹ وکٹس حاصل کی 12 وکٹس دیں ڈیل سٹین نے اور 9 وکٹس دیں ربادہ نے تقریباً 45 وکٹس انہوں نے حاصل کی اور پاکستان کی ٹیم کو ٹوٹلی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کلیپس ہوئی پاکستان کی بیڈنگ لائن اپ پاکستان کی بیڈنگ لائن اپ میں دیکھیں تو صرف بابر آسم نے پروفارم کیا 221 رنس کی ہے اس کے بعد اسسد شفیق نے رنس کی ہیں اور انڈ میں لاسٹ ٹیسٹ میں جا کے امام الحق نے رنس کی ہیں اب امام پہ سیلیکشن پہ بہت بڑا ایک کوسٹن مارک ہے تمام آپ میڈیا میں دیکھیں کہیں پہ بھی دیکھیں تمام کوچس نے تمام کھلاریوں نے تمام لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا ان کی بیٹنگ پروفارمس کے حوالے سے امام الحق کی پروفارمس کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ آپ پہلے ایک چیز کلیر کریں آپ کا فرس شو ہے یہ اور ماشاءاللہ سے ہم بہت متعدد جگہ میں اور آپ ایک ساتھ پلیٹ فارم بطور تجزیہ کار بھی شیئر کرتے ہیں اور میں نے پچھلے لاسٹ مند میں کم سے کم یہ پندرہ سولہ دن میں پروگرامز میں بیٹھا ہوں تو میں نے پندرہ سولہ پروگرامز میں ایک ہی بات کی ہے کہ ناو یہ ہے ٹائم کہ انزمام الحق سوچ لیں کہ ان کی کریڈیبلیٹی دیکھیں کریڈیبلیٹی ہوتی ہے انیشیل کریڈیبلیٹی آپ اس شو کو پریزنٹ کرنے نکلے ہیں یہ آپ کی انیشیل کریڈیبلیٹی ہے کہ آپ ایک بہت انیلیسٹ اب اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ذمہ داری مزید بڑھ جائے گی تو اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے آپ کا کام ہے جو آپ کے ذہن میں ایک واحد سوال سے بہتر پلیئرز جو ہے وہ موجود ہیں ٹیکنیکلی بھی اس کی جو خامی آئے وہ سامنے آ جائیں اور دوسری بات what I have seen so far امام is a over confident boy to be very honest with you guys اور میں بالکل سچی بات کرتا ہوں آپ کو پتا ہوں میرے پاس نہ کوئی پرچا ہوتا نہ کوئی بیفر ہوتا ہے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا واسر بھائی سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی analysis کرتے ہیں وہ 100% true ہوتا ہے اور بہت لوگ آپ کو follow کرتے ہیں آپ کے analysis کے حوارے سے لیکن یہ سب سے امپورنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آبید علی کی جو performance ہے آبید علی کو opportunity پرامنی کی گئی آبید علی کے لئے آپ دوسری بیٹسمنٹ دیکھیں فخر زمان نے test match میں کوئی perform نہیں کیا آپ دیکھیں کہ شان مسود جو کے bench میں بیٹے رہے ہیں ان کا opportunity جب بلی تو انہوں نے جا کے perform کیا اور proof کیا کہ ان میں talent ہے سمی اسلم کو opportunity نہیں مل رہی ہے پاکستان کی batting line up میں اگر آپ دیکھیں تو آج middle order batsman ہیں ہی نہیں آپ کی آپ کی game میں وہی شویب ملک کو دوبارہ opportunity مل گئی دوبارہ واپس آ گئے ہیں دیکھیں organized selection کی ہم بات کرتے ہیں selection committee کی جانت تو آپ چاہے بعد میں آئیے گا لیکن دیکھیں حریص سویل ایک middle order batter جو ہے آپ کا unfit ہوا یا اس کے ساتھ جو بھی issues تھے روحانیت کے وہ unfit ہوا تو آپ نے اس سے replace کیا ایک opening better اور آپ نے اس کو لا کر کھلایا middle order یا top order میں تو شان مسود کو آپ نے replace کیا اور شان مسود جو یہاں drop ہوا ہوا تھا ٹیم سے اس نے واقعی محنت کی اور جو لڑکے ساحل پسندی کا شکار ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کی places انہوں نے for granted لے رکھی ہیں ٹیم میں آپ کسی کو guarantee نہیں دیں بوس کے آپ ٹیم میں automatic ہو تو وہ وہاں پر تو پھر سیلپیز ہی بنیں گی وہ وہاں پر performance کا graph کا نیچے جائے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میگی آرثر کی کوچنگ کے حوالے سے گرانٹ فریور کی بیٹنگ کوچ کے حوالے سے ازر محمود کی بولنگ کوچ کے حوالے سے ہمارا سپورٹنگ سٹاف بھی کافی دس پندرہ لوگ ساتھ جاتے ہیں تو یہ جو پاکستان کا کوچنگ سٹاف ہے کیا یہ پاکستان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے یا پاکستان کی ناکامی کا باعث بن رہا ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا آپ اور میں بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا اس وقت توپو کا روخ ہے سرفراز احمد مکی آرثر صاحب کی جانے پر جو سب سے اہم پوزیشن ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا دھائی سال ہو گئے دھائی سال جب سے مزبا اور یونیز گئے ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں ان کے تجربہ ہمیں نظر آتا تھا اتنی کرکٹ کھیل رکھے کہیں بہار بھی اچھا پرفارم کرتے تھے مزبا نے لارڈز میں سو کیے ایون ان کی قیادت میں ان کے شیڈو میں جب یہ لوگ کھیلتے تھے ازر اور اصد تو یہ بلکل کمپلیٹلی لکس ڈیفرنٹ پلیئر آل ٹوگئیدر اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈھائی سال سے آپ کی بیٹنگ سپرگل کی جا رہی ہے ہر سیریز کے بعد شور کیا ہوتا ہے مکی آرثر کو ہٹا دو سرفراز اور آرثر میں ریفٹ ہے سرفراز اپنی مرضی کی پلینگ لیون نہیں کھلاتے بھائی ویر ایس گرانڈ فلاور ویر ایس ہی مضب وہ کیا کر رہا ہے ہماری ٹیم کے ساتھ ملکس سیریز کوچنگ ٹیم میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک سٹرکچر پاکستان کو وہ بیٹنگ بے کھلاری کیوں نہیں فرام کر رہا کیوں ہمارے پاس کائدنس ٹروفی ہے وہ ختم ہو گیا آپ نے دیکھا ویلس کپ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا آج کل نیشنل ایک اوڈی آئی رہ گئی ہماری ٹیم کے لڑکوں کے نام لیجیے جو کھیلے ہیں بکھر زمان امام الحق جو ہے یہ دونوں ٹیسٹ میں اپننگ کر رہے تھے غالباً اب وہ لڑکے جو نظر انداز کر دیا گئے ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمرز خرم منظور عابد علی کیا یہ دونوں نام آپ کو لانگر فارمٹ کے لیے ان دو ناموں سے بہتر نہیں لگ رہے ہیں بہتر ہنڈر پرسن بہتر پرفار لگ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے دو بار خرم نے لاز سیزن میں بھی کائدازم پروفی میں اس نے تقریباً دبل سنچری کے وہ قریب پہنچا اور انلکی رہا اس کے بعد آپ میڈل آرڈر بیٹنگ میں آجائیں ہاری سویل جس کے ساتھ ہر دوسری سیریز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو ان کو پہلے آپ گھر بھیجیے فٹنس پرابلم فٹنس پرابلم ہے روحانی پرابلم ہے ریہیب کرایئے آپ ان کو اور بھی مسائل ہیں آپ ریہیبیلیٹیشن کے بعد پھر ان کو پٹنس پر ٹیم آپ ڈائریکٹ کسی کو اتنی بڑی کرکٹ میں نہیں ڈال دیتے بوس اگر کوئی منٹلی ڈسٹرپ پرسن ہے تو آپ اس کو ایک دم سے انڈکٹ نہیں کر دیتے دیکھیں ایک پیمانہ ہوتا ہے ہر انسان اپنے اپنے حساب سے بات کرتا ہے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ایک ڈیفرنٹ ایمپیکٹ چھوڑے گا کوئی اور یہاں بیٹھ کر پروگرام کرتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایمپیکٹ چھوڑے گا ویورز خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے کون لوگ گفتگو کر رہے ہیں کون باعے سے کون نہیں ہے سرفراز احمد کی قیادت مکی آرثر کی کوچنگ یہ ہے ہی ٹوٹل کانفلکٹ ریلیشن وجہ بتا دوں دونوں ہی جذباتی کریکٹرز ہیں سرفراز اب تک ہتیار ڈالتے آئے ڈالتے آئے ڈالتے آئے لیکن کہیں نہ کہیں اب وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سوال کے جواب میں جو ہے تھوڑا سا ایٹیٹیو لیکن جب انہیں سرفر آنے کی کوشش کی ہے میں نے دیکھا ہے مکی آرثر ان کے دنبیان کونٹلکٹ بن جاتا ہے اور وہ ٹیم پہ اثر اندال ہوتا ہے کمزور ہوتے جارے اور میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھیں آپ پچھلے تین سیریز دیکھیں تو انزلینڈ کے خلاف بھی دو ایک سے پاکستان بلکل ایک ٹیسٹ جیت رہا تھا لیکن لاسٹ ٹائم پاکستان وہ سیریز ہار گیا اسٹریلیا خلاف پاکستان نے لاسٹ سیریز جو یوئی کنڈکشن میں پاکستان نے جیتی اب نیکسٹ پاکستان کے لیے ایک بڑا امتیحان امتیحان یہ ہے کہ ونڈے سیریز کل سی ہونے جا رہی ہے اوڈی آئے تو اوڈی آئے میں آپ جو چینجز آئی ہیں کیا وہ آپ اسے مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ we can have it better options اور better players available تھے ہمارے پاس definitely آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کا جو سیریز کا مزاج دیکھ لیا تھا ساؤت ایفریکہ میں ابھی تو آپ بھول جائیں کہ اس معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ forget about the past کہ what was happened اب آپ تو اب آپ کی جو آج بھی domestic circuits میں جو ہے وہ ایک بولر موجود ہے جس کا نام ہے وہاب ریاض آپ نے اس کو سات سال ساڑھے سات سال تک بولر بنانے کی بہت جدو جہت کی لائیکنگ میں تھا آپ کی نہیں بن پایا لیکن ہاں میں ایک بات بتا دوں ایک بولر وہ ہوتا ہے جو وکٹ ٹیکر ہوتا ہے ایک بولر وہ ہوتا ہے جو وکٹ نہ بھی لے تو وہ better اس کو unsettle کرتا ہے ادھر اینڈ پہ ایک نارمل میڈیوکر جو ہے ہارش ورڈ ہو جائے گا ایک نارمل سپیٹ کا جو بولر ہوتا ہے جسے فاسٹ میڈیم نہیں میڈیم فاسٹ کہتے ہیں تو وہ میڈیم فاسٹ بولر جو ہے فہیم اشرف ٹائٹ اس کو فائدہ دے جاتا ہے اگر ادھر اینڈ سے وہاب ریاض کی جو جنوائن پیس آتی ہے 143 144 145 پلس اور بیک آف دلیند تو انہوں نے اولیویر کو وہ دیاری سمارٹ اینف پیپل انہوں نے آپ نے دیکھا مارک رام اتنا زبردست پلیئر ہے وہ پروون پلیئر ہے جتنا بھی اس کی شورٹ برسٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اس نے فرس ٹیسٹ کے فیلیر کے بعد اپنا سٹانس چینج کیا تھوڑا سا اس نے باڈی کو کھولا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تمام آجی میں بھی کہ بول ابباس کا جو ہے ان سوئنگ چھوٹا سوئنگ ابباس کا بڑا سوئنگ نہیں چھوٹا ہی اندر ہوتا ہے اور باہر آوے سوئنگ اتنا پکا نہیں ہے آج بھی محمد ابباس کا وہ جو چھوٹا سوئنگ اندر ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھئے کہ اگر آپ اپنے یہ لیک کھول لیتے ہیں تھوڑا سا تو آپ کا بلہ بند ہونا ختم ہو جائے گا اور آپ اس کو سٹریٹ کھیلیں گے تو بیڈ جو ہوتا ہے اس کی چوڑائی جو ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے بہت اچھا ایکسپینڈ کیا آپ جھیل جائیں گے بہت اچھا ایکسپینڈ کیا آپ نے ان سوئنگ کے حوالے سے کس طرح سے اس کو کھیلنا چاہیے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارفان جیسے فاس پالر کو آپ نے اگنور کیا آپ نے وہاب ریاض کو اگنور کیا آپ نے سوئیل خان کو اگر آپ دیکھیں سوئیل خان اور وہاب ریاض تو میکی آرثر کی کانٹریکٹ کی ویعہ سے ٹیم میں نا آس گئے وہاب تو پہلے ان کی پسند میں تھے اور سوئیل نہیں تھے اچھا دیکھیں میں ڈائریک مدے پر آ گیا تھا اور میں ڈائریک کوائنٹ کی بات پر اس لیے آیا تھا کہ ارفان کی فٹنس جب سوئیل خان ڈروپ ہوئے تھے بہت زیادتی تھی لیکن دور حاضر میں ارفان اور سوئیل خان کی فٹنس پر کوئسٹن مارک ہے ارفان وز سٹرگلنگ ایون ان ٹی ٹین لیگ جو ریسنٹلی ہیلڈ ان شارجہ تو میں نے وہاں بھی دیکھا کہ ارفان دو ورز میں بھی سٹرگل کر رہے تھے ان کا ایک فلو نہیں بن رہا تھا ریدم نہیں بن رہا تھا لیکن سوئیل خان کیا تھا جی ہاں ریکارڈ اچھا ہے کوئنٹن ڈکوک ہاشی معاملہ تھوڑا سا سوچتے ہیں ان کی ہائٹ کی ویسے لیکن یہ ہے کہ فٹنس کے تقاضوں پر فٹنس ٹیس کہاں لیے ایک دور میں تو آپ نے کیریبین پریمیر لیگ سے بلا لیا تھا جب تک مکی آرثر انسیکیور تھے اپنی پلیس کی حوالے سے اس کے بعد ان کو ایک سگنیچر پروانہ دے دیا گیا کہ آپ اس ٹیم کی کمان ہے آپ کے پاس ورلڈ کپ دو ازار انیس تک اب وہ ریلیکس ہو گئے اب نہ کوئی فٹنس ٹیس لیا جاتا ہے کہیں ایسا لگتا ہے کچھ لو اور کچھ دو کی پولیسی پل عمل پیرا ہیں لیکن دیکھیں ڈینٹ لگ رہا ہے آپ کی پوکٹ کو یہی پچیس تیس لڑکے آپ کے سسٹم میں نظر آتے ہیں نئے لڑکوں کو آپ لا نہیں رہے میں متعدد پلیٹ فارمز پر یہ کہتا چلا آ رہا تھا یہ آخری آوازیں ہیں جو فواد علم صاحب کے لیے بھی اٹھ رہی ہیں اب عابد علی آ گیا اسمان صلی اللہ دین کا قصہ ری اوپن ہو گیا کیونکہ آپ نے انہیں ایک میچ کھلا کر پھر سائیڈ لائن کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو اب بڑے زبردست ٹیلنٹڈ پلیئرز آ رہے ہیں ساد علی ہے ایک لڑکا محمد ساد ہے لہور ریجن کا بڑا کلاس پلیئر ہے رن اس نے ساتھ سے تھوڑے کم کی ہے لیکن وہ بھی بہت کمال کا پلیئر ہے ابھی آپ میں کہ میں چاہتا ہوں کہ اکمل برادرن کیا دوبارہ ٹیم میں واپس ہی ہو سکتے ہیں پہلے یہ والی لائن کہ دوں آپ سے کہ کامران اکمل میری بہت لائکنگ میں رہے ہیں ایزا بیٹر بڑے دلیئر کسی ان کے بیٹسمن تھے ٹھیک ہے چھبیس کی ایوریج پر فنش ہوئا ہے ان کا کریئر اب تک جتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے ٹوئنٹی سیکس پوائنٹ زیرو فائیو ہوگا اگر میں غلط نہیں ہو اوڈی آئی کرکٹ میں تو بات یہ ہے کہ موجودہ قائد سرفراز احمد جو ہیں تینتیس کی اوڈی آئی ایوریج سہتے سڑتیس کی ٹیسٹ ایوریج پر تنقید کی زد میں ہیں اب تک پچیانوے سو کے قریب میچز کھیل چکے ہیں اور کامران اکمل جو ون فٹی سیون میچز کھیل چکے ہیں اور چھبیس کی ایوریج پر ان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے فور ہس کم بیک تو بڑا آڈنری سا لگنا ہے صحیح ہے آپ سمجھ گئے نا میں تو پروف کرتا ہوں دلیل سے کامران اکمل کے لیے بگ نو ہے دور حاضر میں اور کامران بھائی اگر رات کو یہ شو ہمارا آج ابھی شو دیکھ رہے ہوں اتنی لیٹ نائٹ ہو گئی ہے اس وقت تو وہ ہو سکتا ہے مجھ سے نراز بھی ہو جائیں پرسنلی لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں سچ آپ کو پتہ ذمہ داری ہوتی ہے لیکن باسک بھائی ایک بات نہیں کہتا دس ایس 38 پلس ایس پر جو ان کے ریفلیکسز میں دیکھ رہا ہوں میرے خال میں ٹوانٹی امر اکمل کے لیے میں ہاں پوزیٹیو بات بتا دوں سٹل آپ جو میڈل آرڈر میں امر اکمل کا ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں اب تک آپ کو کوئی آنسر نہیں ملا کوئی سلوشن نہیں ملا آصف علی کو بہت کچھ پروف کرنا اور مجھے لگتا ہے یہ سیریز جو ہے آنگوئنگ فائیو ڈی آئی کی یہ فیصلہ کر دے گی آصف علی کے بھی لیکن ایک بات میں کہتا ہے چلوں کہ صحیب مقصود عمر اکمل یہ وہ ٹیلنٹ اور وہ بلینٹ تھا کہ پاکستان کے لیے بہترین پروفارمنس فیوچر میں دے سکتے تھے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ آگے فیوچر میں نظر نہیں آتا کہیں ان کی اپرچویٹی نظر نہیں آصف کو آپ نے دو تین سیریز میں اپنے ساتھ رکھا اور آصف کو دوبارہ ڈراؤپ کر دیا آپ دیکھیں حسین تلت کو دوبارہ ٹیم میں باپس لے آئے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ سیلیکشن کس کرائیٹیری پہ کی جاری ہے اور کس طرح سے پلیئر سسٹین کر رہے ہیں اور کس پروفارمنس اور کیا زابیہ ہے پروفارمنس کا جس کے توسط سے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے عامر صاحب کہ آپ کہیں نہ کہیں جتنی بھی فرنچائزز ہیں وہاں سے ایک آدھا پلیئر اکوموڈیٹ کر رہے ہیں نیشنل ٹیم میں اچھا ایسا ہونا غلط نہیں ہے میں یہ چیز اور بھی کلیئر کروں کیونکہ دیکھیں پروفیشنل ازم ہے اب ہر چیز جو ہے کورپریٹ ہے تو آپ اس کو اگر اس ٹم میں بھی لے لیں لیکن اس پلیئر کی کالیٹی تو لیں ہر ٹیم میں موجود ہیں کالیٹی پلیئر سوہیب مقصود کی آپ نے بات کی دیکھیں سوہیب مقصود سو فار اس نے اپنی اسپن کی ویکنیس پہ ذرہ برابر بھی کام نہیں کیا ایون جس اٹھاسی رنس کی اننگ کی ویہے سے شور مچ گیا تا نا کہ یہ نیوزی لینڈ والے اوڈیا اسکارڈ میں آ جائیں گے اس اننگ میں بھی سوہیب مقصود شاداب خان کے اگینس کوئی بانڈری حاصل نہیں کر سکے اور ڈیٹ وہ شاکنگ از ویل کہ جہاں وہ سوہیل تنویر اور دیگر پیسرز کو سامنے بڑے آرام سے اندی اب بھی چھکے لگا رہے تھے تو بس یہی سمجھ لیں ایک لڑکہ اپنی پیک پر ہے پرائیم فارم میں ہے لیکن وہ اس فارم میں بھی ایک اچھے ورلڈ کلاس تو نہیں کونگا میں شاداب خان کو ایک اچھے ٹیکنکلی ساؤنڈ اور اچھے سپنر جو اوڈیای کرکٹ عالمی میار کے سپنر کو پاکستان کی ٹیم میں آئے اور پاکستان کی ٹیم نے بہتر پرفارم کیا اور آئیس ایسی آپ نے دیکھیں اور ایسی چلوی چلوی جاتی تو پاکستان کی اس فرنچائز یہ سلسل ہمیں بہترین ٹارنٹ ملا انہی فرنچائزز نے آپ کو وہ لڑکے دیئے فرنچائزز کا ورڈ اب ختم ہو جائے گا یہ لاس لائن تھی آپ کا لاس قوششن تھا اس میں فرنچائز تھی اب فرنچائز دیئے اب آج ہیں پاکستان سپر لیگ ٹی ٹوینٹی کیکٹ اس ٹی ٹوینٹی کیکٹ نے آپ کو وہ لڑکے دیئے کہ جنہوں نے پٹس این پیسیز میں پرفارم کیا ینگ تھے انہیس اینجیٹک تھے ان کو لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا اب all of the sudden کیا ہوا کہ ویڈیوز ہیں انہیسٹ ہیں پاکستان کے انہیسٹ کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیریہ میں کوئی بال کر رہا اور پھر بھی پرابلم ہو رہی ہو اس کو تو یہ وہ انہیسٹک لوگ ہیں ان کے پاس بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں true پروفیشنل ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ ہوموک کرتے ہیں اب یہ سب سوٹ آؤٹ ہو گئے ہیں عالمی کرکٹ میں ایون حسن علی آلسو سوٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے کیونکہ میں اب بھی یہ کہتا ہوں فخر زمان اور حسن علی کو اب تو ٹیسٹ ہے ہی نہیں لیکن یہ جو سیریز ہے نا اس سے فخر زمان کو ڈینٹ لگا ہے بوس کیونکہ اس کا کانفیڈنس سکائے ہائے تھا ایشیا کپ اور اس کے بعد بیک ٹو بیک دو بڑی سیریزز جو آئیں ہیں آپ کی یہ جو ٹیسٹ سیریز اس میں فیلیر نے فخر کو بہت لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے آئی سٹل بلیف کہ اوڈی آئی کرکٹ میں ان انگلینڈ 2019 ورلڈ کپ میں حسن علی پاکستان کے بولرز جو رن مانتے ہیں وہ قریب قریب انہیں مل جائیں گے اصل میں بات یہ ہے بھائی سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ فخر زمان جو رنس کرتے ہیں وہ بہت کم باز پر ان کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے سٹرائک ریٹ بہترین ایڈ ایڈر پلیئر آپ ان کو کمپیر کریں تو دنیا کے بہترین جو ہارڈ ہٹنگ بیٹس بین سے آپ کپیر کر سکتے ہیں فخر زمان کے لابہ اگر آپ بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے بیٹس بین کی آسد شفیق کی پروفارمنس کے حوالے سے بہت بڑا ایشو ہے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں اس وقت پروگرام میں ایک سمال شورٹ بریک ہے سو ڈانٹ گو اووے ویلڈ رائب بیک ٹیک اپ ریک ہم بات کر رہے تھے پہلے دو سیگمنٹ پر کرکٹ کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے دو ستاروں سے اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تشاہی ہے بسیڑا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو آج ہمارے پاس تو ٹیلنٹیٹ بچیاں پاکستان کا جنہوں نے نام روشن کیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں ماہور جو کہ پاکستان بیڈمنٹن چیمپئن ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رابیہ شہزاد جو کہ ویٹ لیفٹنگ چیمپئن ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بیلکم کہتے ہیں اپنے شو میں ماہور کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر جی رابیہ ماہور اور رابیہ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ شہزاد صاحب کے لیے ایک بہت بڑا کریٹ ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں نے پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان کی چیمپئنز ہیں تو ماہور آپ بیڈمنٹن میں کس طرح سے آئیں میں تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا پسند کریں گے جی میرے کیونکہ فادر ہے وہ کدھی ایک سپورٹس پرسن ہے تو انہیں شروع سے سپورٹس کا کافی شوق تھا تو جب وہ شروع میں ایکسرسائز کرتے تھے تو ہم لوگ بھی پاکستان کے ساتھ ایکسرسائز کرتے تھے پھر دیارہ سال کی عمر میں سٹریٹ میں صرف ویسی فور فائن بیڈمنٹن کھلتی تھی میں اس کے بعد پھر 12 یرز میں پاپا نے کلب میں ممبر شپ پلے لی سنسا کلب میں تو وہاں پہ بیڈمنٹن کھلنا شروع کیا وہاں پہ صبح میں پاپا کھلاتے تھے شام میں افتخان انکل علی مہدی عمران انکل سے مران انکل سے اسی طرح پھر جب 13 یرز کی ہوئی تو میں نے فرس ٹائم جونیا نیشنل چیمپنشپ میں پارٹسپیٹ کیا اور میں نے فرس ٹائم انڈر نائنٹین کا ٹائٹل ون کر لیا تھا پھر تب سے پھر ٹارنمنٹ شلتے رہے میں پارٹسپیٹ کرتی رہی اور پھر آج میں ادھر ہوں گھر میں بہت سپورٹنگ انوائرمنٹ ہوگا آپ کا والے صاحب کی بڑی رہنمائی کیونکہ آپ پاکستان میں نوملی دیکھا گیا ہے کہ سپورٹس کی طرف تو بچوں کو آنے نہیں دیا جاتا اور خاص طور پر بچیوں کو بہت ہی کم ہوا کے ملتے ہیں تو رابیا آپ کیا سمجھتی ہیں اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ریسلنگ کا بہت شوق تھا پاکستان میں ریسلنگ تو آپ پرٹنٹی ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح کیلے سے آپ بیٹ لفٹنگ کی طرف سب سے پیرے تو مجھے بلکل سپورٹس کا ہی شوق نہیں تھا جب میں ان کو دیکھا کرتی تھی میں دونوں میں نے بارمینٹن کھیلا کرتی تو میں بیٹھ کے ان کی سکورنگ کرتی تھی یا پیتی تھی بلکل ہی شوق نہیں تھا تو یہ تو پریشر تھا جو فاملی میں ایک بلد ہوا جب یہ ماہور انترنیشنل ٹورنمنٹس میں جا کے پاکستان کو بہت زیادہ رپریزنٹ کر رہی تھی اور بہت زیادہ تائیٹلز روزنگ کر رہی تھی تو اس کی بجای سے ایک پریشر بیلد ہوا رہا تھا کہ وہ اتنا بہت زیادہ رہ رہی تھی سپورٹس میں ابھی دکھ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر وہ پریشر تھا اس کے بعد میں نے پہلے تو کارڈیو سپورٹ کرتی تھی لیکن اسی وقت میں اپنے پاپاک سے رسلنگ کرتی اور وہ صحیح کا مجھے مزا آتا تھا وہ تو مجھے اب کبھی بھی کروا لیں تو باکی جو دوسری ترینیگ ہوتی تھی اپنی جسے سویمیں کی ہوگئی یا تھلیٹیکس یا روین جو میں سپورٹس کر رہی تھی اس پار میرا انکا ترینیگ اب پل کو مور نہیں ہوتا تھا لیکن رسلنگ مجھے آج بھی بہت زیادہ میں نے سنا کہ مار دار آپ کو بہت شوق تھا اور آپ نے تین چار لڑکوں کی پتہ ہی لگائیے بچپن سے یہ شوق تھا میں نرسری سے مجھے بہت زیادہ شوق تھا پھر سکول میں بھی میں کام کرتی آئی پھر پا پا کے ساتھ بھی رسلنگ کرتی آئی ابھی بھی ہم لوگ رسلنگ اگر میں موقع میں ضرور کرتے ہیں بلکل تو ویٹ لیپ ٹنگ کے حوالے سے ماہور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی رینکنگ کے حوالے سے ورینکنگ میں آپ کا کون سا نمبر ہے میرا لازٹ ویک ون آئنٹی ٹو میں آئی تھی لیکن آج کل میری رانکنگ ٹوزیرو فور پہ اور وہ اس لئے کیونکہ جو میں نے پاکستان انٹرنیشنل سیڈیز ٹوزیرو سیڈین کھیلاتا ویرز انٹرنیشنل ٹوزیون سیڈین کھیلاتا ان کے پوائنٹس پیچھے سے نکل گئے ہیں تو زیسی بات ہے اس کے نکلنے کی وجہ سے میری رانکنگ آج کل ٹوزیرو فور ہے اگر میں اور مزید ٹورنمنٹس کھیلوں گی تو یہ رانکنگ ون نائنٹی ٹو جو پہلے بیسٹ رہ چکے اس سے اور بہتر بھی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ میرا یہی ایم ہے کہ میں ورلڈ ٹوپ سیمنٹی میں آؤ تاکہ میں اولمپکس کے لئے کوالیفائی کر سکتا اولمپکس میں آپ کے کیا امیدیں ہیں پاکستان کے حوالے سے سیمنٹیز میں آپ آ سکتی ہیں پاکستان کے لئے اگر مجھے ڈیفرنٹ کمپیڈیز ساب کھیلتی ہیں تو اس میں سب سے امپورنٹ ہے بیڈمنٹن میں ایکوریسی اور سپیڈ تو ایکوریسی و سپیڈ کے حوالے سے آپ نے کچھ کام کیا ہے جی بلکل میں کوشش کر رہی کہ میں جو اپنے شوٹس ہیں وہ ایکیوریٹ اور بلکل لائن کے پاس کھیلوں تاکہ میرے اپنیٹ کو کھیل دے جب وہ پوائنٹس میرے پکر ہے تو اس کو مشکل اور میں اسی طرح آسانی سے پوائنٹ سکور کر لوں تو میں اپنی ایکیوریسی پہ کام کر رہی ہیں اور دوسری چیز جو ہے جو کافی امپورٹنٹ ہے وہ ہے یہ سپیڈ سپیڈ جتنا جلدی آپ شٹل کو اپر سے پکرو گے اتنا آپ کے آپ کے اپنے کو کم تائنگ میرے گا تو اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں اور جو انٹرناشنل جو پلیئرز اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ لوگ سپیڈ سے کھلتے ہیں وہ لوگ اپر سے شٹل پکرتے ہیں شٹل تو ہم لوگ بھی اٹھا لیتے ہیں لیکن ہم لوگ نیچے سے اٹھاتے ہیں اور وہ اتنا ہی اس کو اپر سے کرتے ہیں تو اس پہ بھی میں کام کر رہی ہوں رابیہ ایک چیز جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس لاسٹ ڈو تھاودن ایٹیم دو بڑے کمپیٹیشن میں پارٹیشوٹ کیا جس میں آپ دبائی میں بھی گئیں اور دبائی کے بعد آپ نے سیکنڈ کمپیٹیشن جو آسٹریلیا میں پاکستان کے لیے گولڈ مینڈر حاصل کیا دبائی میں میرا خلا آپ کی سیکنڈ پوزیشن کی تو ان مقابلوں میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں کیا آپ ایکسپیننس تھا وہاں پر دونوں ہی میرے پہلے پہلے مقابلے تھے انٹرناشنل پہلا جو تھا دبائی میں وہ پاور لفٹنگ کا ایونٹ تھا وہ پہلا انٹرناشنل تھا اس کے بعد دوسرا آسٹریلیا میں ویڈیفنگ کمپیٹیشن تا بکرز ویڈیفنگ میں جو لفٹ ہوتی ہیں کلن جرکن سنچ وہ بہت زیادہ تکنیکل ہوتی ہیں تو وہ اس کا ایک پہلا کمپیٹیشن ہونا وہ زیادہ ایک میرے اوپر وہ تھا زیادہ میرے لیکی تف چیز تھی بینیزبت وہ دبائیوالے لیکن الحمدللہ اس میں گول ملیا اور دوسرے میں سلور تھا تو دوسرے میں سلور تھا ونڈرفول پرپارمنس ایک پاکستانی بچی کے حوالے سے کنسرن ہے بہت بڑا کمندبل مہتما پرپارمنس ہے مہور میں ایک چیز جانا چاہتا ہوں کہ آپ ڈائیٹ کے حوالے سے کیا پلان ہے آپ کا ماشااللہ آپ ڈائیٹنگ یا میں کوئی اپنی ڈائیٹ کو تنا رسٹریکٹ نہیں کرتی میں نارمل جو لوگ کھاتے ہیں وہی کھاتی ہوں چاوال کھا لیے روٹی سالن یہ چیزیں کھاتی ہوں صبح میں یہ ہے کہ میں وائل اگ لیتی ہوں اور فریش جوس پیتی ہوں اور نٹس ضرور لیتی ہوں تو بس یہ یہ اس کے علاوہ اور فروت جو نارمل لوگ وہ بھی کھاتے ہیں بس میری ایسی کوئی سپیشل ڈائیٹ نہیں اگر میں جانا چاہتا ہوں جو نئی بچی آرہی ہیں اگر ویت مجھے بچی سیدی روی ویت لیتی ملی اگر کاراچی ساید سائن کی طرف ابھی تک سرا اگر جو بچی آئیں گی مجھے کاراچی سیدی کاراچی نیو مجھے کبکتیشن ہوتا ہے آپ کام مجھے مجھے جب ویتی مجھے مجھے گر جو ہم کمپیٹیشن میں پارسپیٹ کرتے ہیں ابھی جو دو لاس کمپیٹیشن سے وہ میں نے سرف ایکس فانانس کے پری کھیلتے ہیں اس کے بعد جیتنے کے بعد جیتنے کے بعد گابرمنٹ نے کوئی نائی تو کوئی ریکگنائز کیا نائی کوئی اپریشی ایشن ہوئی چاند تک فیدریشن کی بات ہے تو اگر فیدریشن کو اپنی مسائن ہے فنڈ کے اشیو سارے سپورٹ فیدریشن کو ہو رہے ہیں تو ویسے ابھی تک میری جو ویٹلیفٹنگ فیدریشن ہے اس کے ساتھ کوئی زیادہ بات چیز نہیں ہوئی ہے لیکن I hope کہ جب فیوچر میں میں ان سے رابطہ کروں تو definitely I guess they will help me out اور آپ ماہور کیا کہنا چاہیں گی بچیوں کو جو بیڈمنٹن میں آرہی ہیں آپ کا تو مقابلہ نوملی پلوشہ سے ہوتا ہے فانل میں تو پلوشہ کے ساتھ بہت ساری کانٹروبرسیز بھی آئی ہیں لیکن میں جاننا ہی جاتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گی کہ جو بچیاں بیڈمنٹن میں آرہی ہیں وہ کہاں پر ٹریننگ حاصل کریں اور کیا مواقع ہیں ان کے پاس اپورچنٹیز ہیں اور کیریئر ہے اس پہ یا نہیں مجھے خود ٹریننگ کرتے ہوئے کراچی میں بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ کوچز ہیں دو تی ہیں لیمیٹڈ اور اس کے علاوہ کوچز نہیں ہے کھیلنے کو جگہ نہیں ہے ایک پرائیوٹ کلپ میں کوچنگ کرتی ہوں میں کری کلپ اور سانسائی کلپ میں وہاں پہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ ایک اس اماؤنٹ کے لیے مطلب دو گھنٹے کھیل سکتی ہوں اس کے علاوہ نہیں کھیل سکتی کیونکہ اور میمبرز نے بھی کھیلاؤتا ہے تو مجھے خود ٹریننگ کے لیے بہت پریشانی اور یہ باقی لوگوں کا میں خود ان کو نہیں بتا سکتی کہ وہ لوگ ٹریننگ کہاں کر سکتے صرف ایک پبلک فیسلیٹی ہے نیشنل کوچنگ سینٹر میں وہاں پہ کھیل سکتے ہیں باقی کوچز کو بھی ایسا ہے کہ آپ کو خود پکڑنا پڑتا ہے کہ ہمیں کھلا دیں اور کوچز بھی چھٹی کرتے اور آپ کو کہتے ہیں نئی پیز ہمیں کھلا دیں کھلا دیں کھلا دیں تو یہ حالات ہیں کراچی میں تو بین بینڈنگ کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں آپ فیوچرس کا اگر ایسے ہی حالات رہے کہ ہمارے پاس کوچز نہیں آئیں ہمارے پاس اکیڈمی اکیڈمیز نہیں بنیں گی تو پاکستان کوئی اچھا پرفارم نہیں کر سکتا کیونکہ آپ دیکھ لیں پلیئرس تو اپنا اون پہ اور بھی لوگوں گے میری طرح جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کھیننا چاہتے ہیں لیکن اگر جب ہمیں کھینلے کو ہوں گے نہیں فیسلیٹیز نہیں ہوں گے ہمارے پاس کوچز نہیں ہوں گے تو ہم لوگ کیسے کھینے گے تو آپ کا فیچر جو ہے وہ اولمپیک ٹوثالن ٹوئنٹی کے پہ آپ نے آئی لگائی ہوئی ہے اولمپیک ٹوثالن ٹوئنٹی میں پاکستان کرنا ہے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ اچھی کامیابیہ لے کر آنی ہے انشاءاللہ رابیہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ویٹ لفٹنگ کے حوالے سے ویٹ لفٹنگ جو ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹف فیلڈ ہے اس میں دیکھا جائے ریسلنگ سے تو ملتی جنتی ہے لیکنی کافی ٹاپ ہے تو ویٹ لفٹنگ کے لیے بڑا ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہوا کہ لڑکیاں ویٹ لفٹنگ میں پاکستان میں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لڑکیوں کو آنا چاہیے اس فیلڈ بھی یا نہیں آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے جگہ لڑکوں کے شانہ و شانہ کھڑا آنا چاہیے اور ان سے آگے نکلنے کی کرنی چاہیے بنسبت یہ سوچنا کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہمیں اس چیز میں پیچھے رہ جانا چاہیے ہر چیز میں لڑکوں سے ان کو آگے بڑھنا چاہیے تو دیفنیٹی وہ اگر یہ کانسپٹ ہے ہمارے ملک میں کہ ویٹ لفٹر سے وہ لڑکے ہوتا ہیں تو ان کو یہ سٹیرو ٹائپ توڑنا چاہیے اور زیادہ لڑکیوں کو اس لیے اس وجہ سے اس سپورٹ کو کرنا چاہیے تو مجھے ایون آئی گیس مجھے زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے کہ میں ویٹ لفٹنگ ایک ایسا سپورٹ کر رہی ہوں جو ہمارے سوسائیٹی کے کانسپٹ کی تھوڑا گہنس جا رہا ہے پینٹس میں کبھی تانفریکٹ ہوا چہزاد صاحب کہہ رہا ہوں کہ نہیں جناب سپورٹس میں ان کو جانا چاہیے والدہ کہہ رہی ہو نہیں جی سپورٹس میں نہیں آنا چاہیے کبھی اس طرح سے ہوا کہ فیملی میں دونوں نے آپ کو سپورٹ کیا بہت زیادہ ہوتا ہے سپورٹ کے لیے جسے ویٹ لفٹنگ جیسا سپورٹ ہے تو ماما میری زیادہ تاری رہی ہوتا ہے سپورٹ چونز کا لیا تم بھاگ لو تم کچھ اور کر لو یہ بیٹ لفٹنگ چھوڑ دو اور دوسری چیز کیونکہ میں گھر کے اندر ہی ٹریننگ کرتی ہوں دائنگ روم میں کر رہی ہو تو میں ہاں پہ تائنز بہت دا تور دی ہیں تو پہ ماما کو اس سے بھی بہت وسلا کہ تم نے تو گھر کا بیڑا گر سکھ لیا اور ریسلنگ کے حالے سے کر ریسلنگ میں جاتی تو آپ کو بتا کہا چہرہ بکارہ کراب ہوتا ہے اس لیہا سے لڑکیوں کے لئے بہت امکورنٹ چیز ہے اس ناتے تو بڑا پروبلم آتا ہوگا اگر ریسلنگ میں تل جاتے ریسلنگ میں نے ابھی تک سیف گھر میں کی تھی باپا کے ساتھ باپا تو باپا تو بہت زیادہ چوئی سپورٹ کر لو باپا آپ اپریشیٹی کرتے سپورٹ کر رہو تھا جب ہم گھر میں کرتے تھے تو بیٹ کو رنگ میں نا لیتے تھے تو ماما یہ کہتی تھی یہ بیٹ ٹوٹ جائے گا اس کو چھوڑ دو لیکن یہ آپ کے فادر کو میں یہ کہنا چاہوں گا اس پروگرام کے طب سے سکھیں بہت ہی عالی یہ آپ کی فرننگ ہے آپ کی کرومنگ ہے پاکستان کے لیے انہوں نے نام روشن کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد صاحب اس طرح تمام پیننٹس کو سوچنا چاہیے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کرنا ہے اس ٹیلنٹ کے ذریعے ہم پاکستان کو بہترین سکلز دے سکتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمینیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہور کی صورت میں رابیہ کی صورت میں ہمارے پاس دور ٹیلنٹیڈ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے لابے ایسی کئی بچیاں ہیں جنہیں مواقع نہیں مل رہے ہیں اگر ان کو مواقع ملتے گئے تو ضرور ضرور وہ پاکستان کا نام روشن کرے گی آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے اپنی تمام چاہنے والوں کو یا وہ لوگ جو کہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام وہ آپ بیڈ مینٹن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو پلیئرز ہیں ان کو چاہیے وہ اپنی ٹرینیگ میں کونسسٹنٹ رہیں اور ریگولر رہیں کیونکہ جتنا وہ ریگولر کھیلیں گے تو اتنی زیادہ وہ امپروف کریں گے اگر آپ چھٹیاں کریں گے یا سیشن آف کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی امپروف نہیں کر سکتے دابیا آپ کا کوئی پیغام میرا یہی پیغام ہے کہ weightlifting کو مشکل نہ سمجھے weightlifting ایک مزے کا سپورٹ ہے آپ اس میں بس دل لگائیں اور اس میں امپروvمنٹس کرتے جائیں گے تو سب سے پہرے آپ کو جب آپ شروع کرتے ہو تو آپ بہت کم ویٹ سے شروع کرتے ہو اور پھر آپ کا جو زیادہ ہے آپ لوڈ کرتے جاؤ گے جتنی آپ کی کپیسٹی بڑھتی جائے گی تو ایٹس نائے کہ آپ آئے اور آپ ایک دم سے 100kg اٹھالو تو آپ گراجلی امپروف کرتے ہو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو فوکس رہنا ہے اور آپ کو اپنا گول سیٹ کرنا ہے سپورٹ کے آنے میں بہت دار سے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی اس ٹیلنٹ کو زائے مت ہونے پاکستان میں سکلز ہیں ٹیلنٹ ہیں برائے مہربانی اپنی تمام کوششوں سے کابششوں سے اس ٹیلنٹ کو موقع فرام کیجے پرگام کا ختم ہو رہا ہے ہم اگلے پرگام میں آپ سے پھر دوبارہ ملاکات کریں گے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ان ٹیلنٹیٹ بچوں لڑکوں کراریوں اور تمام لوگوں کے لیے ہمیشہ فائنل کانڈاون آپ کے لیے بات کرے گا سو we will meet you in the next episode سو say goodbye to all of you اور مت ون نیوز کے تمام شایٹین کا اور ناظرین کا شکریہ 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 شکریہ